دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے لکھنے والے اس مہینے کے والے میں لکھتے ہیں کہ یہ جنابی حضرت عیسیٰ احمد علیہ السلام کی بنائشہ مہینہ ہے 25 تصور تاریخیں بنائش پتائی آتی ہے حضرات کسی بھی آسمانی ہداپی کسی بھی نبی کی آپ کو کمنا ہی عظیم پہنم پر ہو کسی کی بھی تاریخیں بنائش پتائی آتی ہے تمام پر آسمانی خود اور صحیفیں اور پھر احمد آئے ہی صلاح و صلاح کی تاریخیں بنائش کا تذکرہ نہیں ہے اللہ حضرات آسمانی کتابوں میں اور آسمانی صحیفوں میں اور پرانہ حضرات آخدیش مبالکہ میں باز عقیاء رہی صلاح و صلاح کی پتائش کے تذکریں موجود ہیں کہ اللہ نے چار بڑی بڑی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہے صحیفیں نازل فرمائے لیکن ان تیس سو تیرہ کتابوں اور صحیفوں میں آنپی آل ہی صلاح و صلاح کی تاریخیں بنائش کا تذکرہ کیوں نہیں گیا گیا دوستو سکروں بہائیوں پہ لوگوں کو وجہ واضح ہے کہ کسی کی تاریخیں بنائش یا بنائش کا ذکر وہ انقلاب میں ہی لائے کرتا ہوں انقلاب کسی بھی ہستی یا شخصیت کی صیرت لائے کرتی ہے انقلاب اس کا جردار لائے کرتا ہے انقلاب اس کی تعلیمات لائے کرتی ہے انقلاب اس کی چھتوں چھتوں لائے کرتی ہے اس کی دبت بہت آئے کرتی ہے اس کا جردار لائے کرتا ہے اس لئے اللہ نے کسی بھی نبی کی تاریخیں بنائش اپنی آس پانی کتاب کو سائی کو ملا جلی کی انقلاب اس کی تاریخیں بنائش اس کی تاریخیں بنائش اس کی تاریخیں بنائش کیوں اس لئے کہ اس لئے کہ بعض اپنی آگ کی پہنائش کے تذکروں میں آنے والے اندرسلوں کے لئے نصیحت نہیں ہے ایمن بھی نہیں ہے وہ کئی اپنی آگ کی پہنائش کو سخنہ تو اپنا ہوئی ہے حضرت عیسائیل نے ملیوں علیہ السلام اور سلام اللہ کے جہائی بھل بسیتہ پہنائش ہے انہیں حضرت پہنائشوں میں سے ہیں بھلی عیسائیل کے آخری پہنائش ہے اللہ نے قرآن بھلیر میں کہ ایک سو چودہ سروفوں میں سے تیرہ سروفوں میں جنابی سارے اپنے بھلیوں پتہ سے رکھتے ہیں تیرہ سروفوں میں اور ایک سٹھ مکا آپ پر پر ایک سٹھ مکا آپ پر پر حضرت عیسائیلہ علیہ السلام اور سلام کا تسکرہ بھلو ہے چھپیس مکام آپ پر تو عیسائیل کے نام کے ساتھ تسکرہ ہے چھپیس مکام آپ پر تیریس مکام آپ پر اپنے ملشب کے الفاظ سے تسکرہ ہے جارہ مکام آپ پر مسیح کے لفظ کے ساتھ تسکرہ ہے اور ایک ممام پر قرآن ودید میں عبداللہ جنابی عیسائیل نے منجم کہ لگب کے طور پر عبداللہ 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 کہ لفظ سے تسکرہ ہے اور اللہ نے اس خاندان پر یہ قرآن کریمہ میں جو پڑی ہے نتاہت کی ہے یہ سورہ علیہ الران کی ہے سورہ علیہ الران کی اور یہ دنہ تیس سنبر آئے ہیں اللہ قرآن دے اِنَ اللَّهَ اسْتَفَا یقیناً اس میں کوئی شکوش ہوا کی بات نہیں کہ آبنا نے چُن لیا ہے متخب کر لیا ہے اس کس کو آدم علیہ السلام کو صداق آدمؑ وَنُوحؑ 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 نُوحؑ اللہ نے متخب کر لیا ہے وَعَلَى عِبْرَحِيمؑ اور نبی ابراہیم علیہ السلام ان کے خانطان کو تکل کر لیا ہے متخب کر لیا ہے وَعَلَى عِبْرَانَ اور عِسْتَفَا اِتْنِ مَجْبِ کے نَانَا جَانَا حَدَرْتِ عِبْرَانَ کی آبْ کو نَانَا متخب کر لیا ہے عَلَى 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 مِن سورِ جماؤنُ پَالشِ یاں کیسے بات ہے جو اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں نا اللہ ان کو بھی قبول کر لیتا ہے ان کے خانطانوں میں حضیت کا سلسلہ جاتے ہیں دعا کی اکرے ہیں آج ہم محجد میں آتے ہیں محجد کا روک کرتے ہیں نباز پڑھتے ہیں دین سے نام دیوا ہیں رسول اللہ صلیر سے محبت کرنے والے ہیں اللہ کی کوہیت کرنے والے ہیں دعا کی اول ہیں اللہ کی سسرا ہماری نسلوں میں نہیں آئے گا ہماری نسلوں میں کوئی ہوئی شیطان کے بہتاں میں محاقت یہ ہے کافر منافق اور اسلام سے پھردشتہ ہونے والا نہ بات جائے گا صرف اپنے لئے 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 اپنے آنے والے اپنے آنے والے اپنے آنے والے آنے والے آنے کے لئے بھی کوئی کیا گا اللہ فرحاتہ زوری یک رفاظ اللہ رفاظ اللہ نے ان پیٹروں کی اولاد اولادوں میں سے جس کو شاہر لئے متخد کر لیا عبد الدین کے لئے متخد کر لیا اللہ سبین علی اللہ سنتے والا جہاں دے والا ہے پھر دیکھیں اللہ نے اس گرارے کو کیسا شرفتہ کیا اللہ نے دو سنتے والا کا نام اس قرآن کے نام پہ رکھ لیا ہے ایک قرآن مجیب کی تیسری سورت تردیم کے لحاظ سے تیسری سورت سورہ علی برآم عمران جنابی حصہ حصہ علی برآم کے ناکہ 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 اللہ نے آلی برآم کے نام پہ رکھ لیا ہے پوری سورت اللہ دوسری قرآن مجیب کی انیسویں سورہ سورہ رکھ لیا ہے اللہ نے صبح علیہ ورآمی یہ تذکرہ فرمایا ہے قالت امراض امراض رب انی نظرتا لکمہ فی مطنی حررن فرحکتت بلنی انکا بسم اللہ اللہ نے تذکرہ کی بران کی بیدی